اس کی مکتبات کیا تھا اس کے زیمن میں چند نکات میں آف چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیا لیکن جو میں نے سمیڈیلیٹیز تھی میں تو بیان کر دیتی ان پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے سیریہ سے مسلمانوں پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے یورپ سے کون کون سیڈرز ان پر دوسرے حملہ آور آئے مشرق سے یعنی عراق سے ہم پر دوسرے آئے مشرق ہی سے لیکن کون ساتھ آرہ پھر ہمارا جو دوسرے دورے دوال آیا ان کا جو آیا وہ بھی یورپین قوتوں کے ہاتھ میں آیا یعنی گریپ ایڈرومنز لیکن ہم پر جو آیا وہ بھی یورپین کے ہاتھ میں آیا لیکن وہ بغرمی یورپ کے لوگ تھے برطانیہ فرانس سپین یہ موالب ان لوگ کے ذریعے سے اور پورچنگیز یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ یہ ہنگلین کے ہاتھ میں ہیں یعنی عجیب بات نوٹ کر دیجئے یہ تاریخ جغرافیہ کا مفدہ ہے کیونکہ منی اسرائیل کے حکومت مقتصر سے تھی یہ اسرائیل کتنا بڑا تھا مورپکی ہے اس وضعے فلسطین ہے کتنا بڑا تھا لہذا ان پر یہ قریب ہی سے ہم نعبر ہوئے ہیں قریب سے ایسیرین آگئے ہیں قریب سے اراقی آگئے ہیں قریب سے جو ہے وہ یورپ کی قریب ترین جو قومیں تھیں وہ آگئے ہیں عالم اسلام ایک بہت بہت بڑی شہ کا نام تھا لہذا وہاں پر دور سے آئے ہیں ہم پر پہلے آئے کہ وہ شیدرز کہاں سے چل کر انگلینڈ سے چل کر ریچرڈ آف انگلینڈ جی لائن ہارٹک وہاں سے چل کر رہاں پورا یورپ خاص کا تو ہمیں جرمنی اور فرانس لیکن یہ تھی کہاں سے اسے برطاریہ بھی شابیہ پھر ہم پر دوسرا دور آیا تاتاری دور سے آیا تاتاری جو ہے قریب کی قوم نہیں تھے تاتاری تو وہاں دور کی قوم نہیں پھر ہم پر جو دوسرا دور آیا دیسرا دور کہیے وہ آیا ویسٹر ویسٹر دور کی نیشن جو تھی وہاں سے آیا تھا یہ قریبی جو ہیں گریکس اور یہ ان کا معاملہ ہمارے ساتھ میں جوا یہ تھوڑے تھوڑے سے فرق تھے ان کے اندر اچھا ایک نکتہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جو علامہ اچبال نے کہا ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں ہیں تُو جس کا ہے ٹھوٹا ہوا سارا اپنے ماضی کے کوئی معاملات کو اگر انسان جانے اور خاص ہو جو نوجوان تو دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی ہمارا جو پہلا دور اروج تھا عربوں کے ذریعے خیادت اس میں ہم نے یورپ کے مغربی حصے کو اپنے قدموں تنے روضہ آئے ہسپانیا سے داخل ہوا اور اس پورا آئی بیریان پیننس ہوا یہ صرف ایک مطلقی ہے اور اس کے اندر جو ہے پورٹگال بھی شامل ہے اس پورا کا پورا جو ہے پتہ کر کے اور پھر پائرنیز ماؤنٹینز کو کراس کر کے ہارٹ آف فرانس کا کراس کر کے یہ سارا علاقہ ہم سبان کبزے میں آتے ہیں کتنا بڑا رخمہ ہے کتنا بڑا تو ان کا آئی بیریان پیننس ہوا کتنا بڑا ہے پھر فرانس کا ہارٹ ہے پھر وہاں سے اگل بکتہ نیورسل شروع ہوئی چھ سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوا ہے سات سو بتیس میں پورے سو برس بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی یہ بیٹن آف ٹورز فرانس کے اندر تو جو بھی فرانس کا علاقہ تھا وہ نے چھوڑ کر کسی آنا پڑا لیکن پھر جہاں تک آئی بیریان پیننس صلاح ہے وہاں تو آٹسو برس حکومت کی اچھا دوسرا دورہ اموز آیا ہے ہمارا ترکوں کے ذریعے قیادر اب یہ مشرق سے داخل ہوئے مسلمان ترک انہوں نے مشرقی جورپ کا کتنا بڑا علاقہ فتح کی استنبول قسطنطریاں فتح کرنے کے بعد ایسٹر جورپ کے یہ تمام ممالک تو ہیں سب ان کے ذریعے میں گئے بی آنا تک پہنچ گئے تھے جہاں تک ان کا جو ہے محاصلہ جاری بخواہ وہ تو بدقسمتی سے پھر پیسے جو ہے وہ شیعہ حکومت جو تھی صفوی اس نے حملہ سیا ہے ترکوں پر تو پھر ترکوں کو واپس آنا پڑا ہے کیونکہ پیچھے سے ان کا حملہ ہو گیا تھا تو اپنا بیکڈور تو سمالنا تھا ورنہ یہ کہ تقریباً جو سمجھئے کہ آدھا یورپ کچھ وقت جو سلمانت کم سے جا لیا تھا تو یہ سمی لیرے کیز ہیں اور ایک خاص مطقہ مجھے میرے ذہن میں آیا تھا یہ جو رول الزوال ہے اس میں یورپ کے معاملے میں ایک عجیب معاملہ ہوا ہے ہمارا یہ دوسرا دور الزوال شروع ہوا میں بتا چکا وہ اسپانیہ سے شروع ہوا جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا یہ پدروی صدی کے آخیر میں اور سولوی صدی کے شروع میں ایک ایک شخص یا قتل ہو گیا یا جلا دیا گیا یا لوگوں کو بر بر تر جہازوں میں اور جا کر سمالی احریقہ کے ساہی کے پر پھیک دیا گیا دم کر دیا لیکن این اسی طرح جبکہ یورپ کے مغرب میں یہ ہمارا سورج دور رہا تھا یورپ کے مشتق میں تلوع ہو رہا وہی زمانہ ہے جبکہ ترک مشتق میں داخل ہو رہا ہے تو یہ جو جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر دکھ لے ادھر ڈوبے ادھر دکھ لے تو یہ صورتِ حال بھی جو ہے بڑے خورصورتی ساتھ اس دخشے میں حبارت صاحب سے آتی ہے اچھا اب میں آپ سے عز کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو بتایا دو روچ دو سوال یہودیوں کے بھی ہمارے بھی لیکن بیسویں صدی اس کے آغاق میں ایک تیسرا ارود شروع ہوا ہے یہودیوں کا بھی اور تیسرا ارود شروع ہوا مسلمانوں کا یہ بیسویں صدی بڑے عجیب ہے اس میں دو فنومننٹ چل رہے ہیں سائید بائی سائید جیسے قرآن میں آیا ہے مرگ البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یا بیان اللہ نے دو روئیں چلا دی ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں سمندر کے اندر یہ خاری پانی ہے نمکین اور اس میں میٹھا پانی میٹھے پانی کی روچ چل رہی ہے سمندر میں اور وہ ملتے نہیں ہیں آپ اس میں مرگ البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یا بیان انہیں پردہ اللہ نے ایسا حائل کر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں منظم نہیں ہوتے کوئی دوسرے کو اوپر چھا نہیں جاتا غالب دی جاتا تو دو روئیں جو ہیں حالات کی بیس پی سدی میں ایک طرف تو ہمارا زوال بھی زیادہ اور گہرہ اور گہرہ اور گہرہ اور گہرہ یہونیوں کے زوال بھی اور گہرہ اور گہرہ اور گہرہ اور گہرہ ایک دوسرے طرف ایک انتقاق عمل ایک رنائیسنس ایک نشرت سانیہ ایک اہیائی عمل یہ بھی دونوں ان امتوں کے نشوق ہوا اب کس میں میں آپ کے سامنے جو خاص بات لانا چاہتا ہوں یہ تاریخ کا ایک عجیل معاملہ ہے یہودیوں یہودیوں میں عروج کیسے شروع ہو گیا تیسری وقت با انتہائی پسی ہوئی قوم دبی ہوئی قوم یعنی جب سے دائیسکورہ انتشن ہوا ہے دائیسکورہ شروع ہوا سن ستہ تیسوی سے یہ نکال دیا گیا خریسٹین سے باہت باہت سے نکل جائے اور حیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا جو آج تک مسمار پڑا ہوا ہے صرف ایک دیوار اس کی ہے ویسٹرن وار جہاں یہ جاتے ہیں وہ باکم کرتے ہیں کسی روتے ہیں اس پورے دور کے اندر ان پر دیر ہزار برس تک سن ستر کے بعد سے لے کر انتہائی ذلت مسکلت ان سے شدید نفرت دنیا میں لوگوں کو خاصا پیورت کے اندر شدید پرسیکشن تشنفت نفرت انہیں شہروں میں رہنے کیا اجازت نہیں دی گھٹو انہیں رہو باہر جیسے کہ کوڑھیوں کے لیے کوئی علیدہ بنا دیے جائے کہ شہر میں مجھا رہا رہا ہو تو یہ کہ ان کو علیدہ نہ ہو یہ گندے ان میں بندگو آتی ہے یہ لوگ جو ہیں اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ہم اپنے شہروں کے ادھر آنے دیں ہاں ٹھیک ہے آخر نسان ہے کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی خلیدوں فروز کرنے کے لیے چلو دو گھنٹے کے لیے جیسے کرفیو دو گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے تو اجازت اس شہروں میں آ جاؤ دیر ہزار برستہ جس قوم کا یہ معاملہ رہا ہے آج وہ اس انتہاں کو پہنچی ہوئی ہے جو اس کی مملکت قائم ہو چکی ہے اسرائیل وہ اپنے گھر میں نوٹ کر آگئے ہیں یروشلم دوبارہ فتح کر گیا ہے اور عالم عیسائیت پر ان کا قبضہ ہے یہی عیسائیت تھے جو اسے نفت کرتے تھے انہیں پرسیکیور کرتے تھے اور یہ بھی نوٹ کر دیجئے ہسٹوریکلی جب مسلمانوں پر سلیمیوں کے حملے ہوئے ہیں تو جہاں ان حملوں کے دوران مسلمانوں کا قتل عام ہوا یہودیوں کا بھی ہوا ہے عیسائیت کہتے تھے یہ یہودی جنہوں نے ہمارے خدا کو سلیم دیئے خدا کا بیٹا خدا ہی ہوا نا وہ تو خدا کا بیٹا یہ سلیم کی اب آپ اندازہ کیجئے کتنی دشوری ہو کے ان کے اندر کس طریقے سے انہیں پرسیکیور کرتے تھے اسی طرح سپین میں جب انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے تو یہودیوں کا قتل عام بھی کیا ہے گویا کہ سولویں صدی کے آغاز تک معاملہ کیا تھا یورپ میں کہ عیسائیت شدید نفرت کرتے تھے پرسیکیور کرتے تھے تشدد کرتے تھے اور ان پر ذلت اور بسکن کاری ہو گئی تھی یہ یہودیوں کے اوپر لیکن دبی تفاوی ترے از کجاستا پہ کجا کہاں بیسوی صدی کے آغاز میں آ کر یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے بیسوی صدی کے وسط میں ان کی مبلکت قائل ہو گئی ان کا جو بنایا ہوا بینکنگ سسٹم پوری دنیا پر چھا گیا ان کا بنایا ہوا ہے یہ ملوک یہ فکر چادہ کے یہود انہوں نے بنایا ہے اور یہ پوری دنیا پر چھا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے دنیا کی تعداد میں دنیا میں انسانوں کی مذفلی ہے اس میں مذہبی اتباس سے سب سے زیادہ پر عیسائی ہیں دو عرب کے لگ بگیں اور وہ اس وزبوری دنیا پر